یہ ہے کمال کا پرندہ جس کو آپ سب ووڈ پیکر کے نام سے جانتے ہیں جو کہ آسٹریلیا، نیو گینی، نیو زیلینڈ اور میڈ گاسکر کے علاوہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کی سب سے خاص بات ہے اس کی ڈرمنگ جس طرح یہ اپنی باریک سی چونچ سے درخ کی سخ لکنی میں سراخ کرتا ہے ایک ووڈ پیکر صرف ایک سیکنڈ میں اپنی چونچ کو بیس سے پچیس بار درخ کے اوپر ہٹ کر سکتا ہے اور اس وقت یہ جو فورس لگاتا ہے وہ ہوتی ہے بارہ سو پی ایس آئی اور یہی وہ ریزہ نے جس نے سائنٹس کو اس بات سے پریشان کیا ہوا تھا کہ اتنی زور سے سر مارنے پر بھی اس کو ہیڈ انجریز کیوں نہیں ہوتی تو ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ اس کی کھوپڑی باقی پرندوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو کہ شاکس ایبزورور کا کام کرتی ہے سیکنڈلی ان کی گردن کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ان کو بہت ہیلپ کرتے ہیں جب ان کو شاکس فیل ہوتے ہیں تو وہ ان کو لے کر پورے جسم میں ایکولی ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں جس سے سر پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اس کے علاوہ ان کے برین کے ایڈ گرد ایک سیریبرو سپائنل فلویڈ ہوتا ہے جو کہ سیفٹی کشنز کا کام کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے انجریز کے چانسز اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ درخ میں سراخ کر رہے ہوتے ہیں تو لکڑی کے باریک باریک پارٹیکلز ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی آنکھ میں نہ چلے جائے اسی لیے نیچر نے انہیں تھکن نیکٹیٹرٹنگ لیئر دی ہے جو کہ ان کے ریٹینہ کے آگے آ جاتی ہے